بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دیسی ہر بلٹیوب دوستو آج کس ویڈیو میں ہم مستگی رومی کے بارے میں ڈسکس کریں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مستگی رومی کے دیگر ناموں کے بارے میں بتاؤں گا اس کی پہچان کے بارے میں مزاج کے بارے میں مقام پدائش کے بارے میں اصلی مستگی رومی کی پہچان اور نقلی کی پہچان کے بارے میں افعال و استعمالات کے بارے میں اس کے علاوہ میں آپ کو اس کے استعمالاتیں بیرونی کے بارے میں بتاؤں گا نفع خاص اس کا مزر کیا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے اس کا بدل کیا ہے اور مقدار خوراک کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی بات کریں اور ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ویڈیو پر ایک چھوٹا سا لائک لازمی کر دیں اور اگر آپ میرے اوفیشل یوٹیوب چینل دے سیئر بل ٹیوب پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی کھڑے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اسی طرح کی اچھی انفرمیشن ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو اس کو عربی میں مستگی کہتے ہیں مستگی رومی کہا جاتا ہے یا ملک کی مناسبت سے اس کو رومی فارسی زبان میں سے کندر رومی کہا جاتا ہے دوستو انگریزی میں سے میسٹک کہا جاتا ہے جبکہ لیٹن انگلش میں سے پسٹیشیا لینٹیشس کہا جاتا ہے دوستو اگر آپ کو اس کی پہچان کے بارے میں بتاؤں تو مستگی جمع ہوا رالدار مادہ ہے جو ایک درخت سے پسٹالیا لینٹسکس کا گوند ہے جو کہ تنے اور موٹی شاخوں میں شگاف دینے سے حاصل کیا جاتا ہے یہ ایک درخت سے حاصل کیا جاتا ہے اور اس درخت کے یہ تنوں میں شگاف دینے سے حاصل ہوتا ہے ایک اچھے درخت سے دس بارہ پونڈ مستگی رومی حاصل ہو جاتی ہے مستگی کے چھوٹے گول بے قائدہ دانے مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں اور اس کی رنگت زرد مائل شفاف ہوتی ہے اب ان کا ذائقہ ممولی شیری خوشبودار ہوتا ہے موہ میں چبانے سے یہ ملائم مگر چپ چپا سا ہوتے ہیں یہ پانی میں حل پذیر نہیں الکول ایتر یا کلورفام میں یہ حل ہو جاتے ہیں دوستو اس کے مقام پدائش اس درخت کے مغربی افریقہ اور یونان کے قدیم جزیروں میں پیدا ہوتا ہے اور بہیرہ روم میں بھی پایا جاتا ہے دوستو نقلی مستگی رومی درخت پسٹسیٹری کی رالدار گوند ہوتی ہے اس کی بو گندہ بہروزہ جیسی ہوتی ہے اسے خنجک یا اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید میں بتاؤں قابلی مستگی کہتی ہیں یہ اس کو نقلی تصور کی جاتا ہے اس لئے بعض لوگ بہروزہ خوش کر کے بھی نقلی مستگی تیار کر لیتے ہیں دوستو یہ کھرل کرنے سے آسانی ہو جاتی ہے اور ہاتھ میں دبانے سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے یہ اس کی نقلی ہونے کی پہچان ہوتی ہے اصلی مستگی رومی کو زور سے رگڑا جائے تو بریق ہونے کی بجائے یہ چمٹ جاتی ہے اور گرم ہو کر سخت ہو جاتی ہے اس لئے ہلکے ہاتھ اور تھنڈے کھرل کرنے سے یہ بریق ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ کو اس کے مزاج کے بارے میں بتاؤں تو یہ درجہ دوم میں گرم خوشک ہوتی ہے افعال اس کے یہ مکویے میدہ مکویے جگر ہے کاثر ریاہ ہے ملین ہے باقبض ہے منفس بلگم ہے ملتف محلل اور عام جازی برطوبات جالی حابس و دام اور مسئل اخلات ہے دوستو اب میں آپ کو اس کے استعمالات کے بارے میں بتاتا ہوں مکویے میدہ ہونے کی وجہ سے زوف میدہ اور کاثر ریاہ ہونے کی وجہ سے ریاہ کو تعلیل کرتی ہے مستگی بھوک بڑھاتی ہے میدہ جگر اور قوت حازمہ کو قوت دیتی ہے بغرد تعلیین گلکند کے ساتھ ملا کر کھلایا جاتا ہے جازی برطوبت ہونے کی وجہ سے یہ نسیان میں استعمال کی جاتی ہے کیونکہ یہ رطوبت دماغ کو جذب کرتی ہے کابز حابس ہونے کی وجہ سے خانسی اور قصبہ ریاہ کے تصویہ کے لئے استعمال کی جاتی ہے دوستو یہ غازی کون کے سات مسئل بلگم الوہ کے سات مسئل سفرہ اور حلیلہ جات کے ساتھ یہ مسئل سودہ ہے سردی کی وجہ سے یہ بار بار پشاب آنے اور بول الفراش کو مفید ہے مسئل عدویہ کی اصلاح یا تیزی کو کم کرنے کے لئے اس میں مستگی رومی شامل کرتی ہیں مثل عدویہ کی تیزی کو کم کرنے کے لئے ساتھ یہ امام اخراج بھی پیدا نہیں ہوتی دوستو استعمالات بیرونی اس کے محلل ہونے کی وجہ سے یہ ورموں کو تحلیل کرنے کے لئے زماد میں شامل کی جاتی ہے جالی ہونے کی وجہ سے اوٹن شامل کر کے اس کو چہرے پر لگا جاتا ہے یہ چہرہ رنگ کو نکھارتا ہے اس کا منجن دانتوں اور مصولوں کو مضبوط کرتا ہے دوستو اس کے نفع خاص یہ مکوی مدہ ہے اور حابس ہے مزر یہ امراض مقعد ہے بول الدام پیدا کرتا ہے مسئلہ اس کا سرکہ اور آب مورد ہے بدل اس کا پودینہ ہے مقدار خوراک کے آپ مستگی رومی کو کتنی مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں تو ناظرین آپ اس کو ایک سے دو گرام یا ایک سے دو ماشے تک استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ مستگی رومی کے بارے میں انٹرسٹنگ انفومیشن اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو پر لائک شیئر کمیٹ ضرور کریں اور میری چینل دیس ہیربل ٹیوب پر اگر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں